بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمر بن سعید نے روزِ آشور ہی بوقت اثر حضرت امام حسین حضرت تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خوالی بن جزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا اور دوسری شہدہِ کربلا کے سرحائی مبارکہ شمر اور قیز بن عشس اور عمرو بن الحجاج کی سرکردگی میں ابن زیاد والی کوفہ کو روانہ کر دی عمر بن سعید خود گیارہ محورم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدہِ کربلا کی لانشیں اور امام عالی مقام کی لانشیں مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی کربلا کی نزدی کی بستی غافریا و غیرہ کے لوگوں نے اسے شناح کیا اور پھر ان کی تجیز و تکفین کی اور تقریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑی اسی طرح دیگر شہدہِ کربلا پر نماز جنازہ پڑی گئی اور ان کی تجیز و تکفین کر دی گئی یہ واقعہ بارہ محورم الحرام کا ہے حضرت امام عالی مقام امام حسین حضرت اللہ عنہ کے جرسدِ اتھر کو این اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزارِ اقدس ہے آپ کے قریبی شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی ازخر کو بھی دفن کر دیا گیا اور آپ کے خاندان کے دیگر شہدہ اور اصحابوں احباب کی لا شہائع مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھوٹ کر دفن کر دیا گیا جہاں تک سر اقدس امام عالی مقام کی بات ہے تو آپ کے سارسولہ نفوس قدسیہ کی سرحار مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بجوایا گیا تھا جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا لیکن حضرت امام حسین کے سر اقدس کو یزید پلید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس عمر کا انکشاف ہوا کہ حضرت امام حسین کا سر اقدس خزانے کی صندوق میں موجود ہے جب اس صندوق میں سر اقدس کو دیکھا گیا تو اس سے تاسا خون بہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا کچھ ایسا اس میں سر اینور کو پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اقلان بیش دیا جہاں بدر جلال نے جو ایک حلیفہ کا وزیر آزم تھا جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی آلی شان امارت بنا دی جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے چار سو چوراسے ہجری میں یہ امارت مکمل ہو گئی پھر جب پانچ سو اٹھالیس ہجری میں ایسایوں کا اقلان پر تسلط ہوا تو عقیدت من مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس امارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے ایک مشہور سیاء اللامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصے زمرت میں رکھا گیا تھا پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گمبت بنایا گیا اور ساری اکس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو آپ نے کاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشہد آلی کے قریب ایک مدرسے کی تامیہ کی بنیاد رکھی جہاں اللامہ بحالی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا یہ واقعہ پانسو ارسٹھ ہجری کا ہے پانسو ستر ہجری میں مہین الدین شیخ و شیوخ نے مشہد کے پاس کئی خجرے تامیر کیے اور چھے سو بیس ہجری میں ابن یایہ ابن ناصر اسکری عبدالقاسم نے مشہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایتی بلند منارہ تامیر کیا لیکن چھے سو چھے آلیس ہجری میں مشہد کے بیرنی حصے میں آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کی گئی پھر سات سو چھبیس ہجری میں یہاں ابن بطودہ بھی آیا تو اس نے بھی اپنے سفر نامے میں مشہد امام کا ذکر کیا سات سو سنتیس ہجری میں خالد بن عیسیٰ لبادی آئے تو وہ لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے پانوس نفیس ترین کندی نور فشاں لگے ہوئے تھے یوں ہی ہر زمانے میں والیانے مصر اس کی تزین کرتے چلے آئے ہیں پھر گیارہ سو پندرہ ہجری میں عبیر حسن عبان الجلگی نے اس کی توسی اور چوب آب نوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کرایا بارہ سو چار ہجری میں اس کی اور توسی کی گئی پھر ابباس پاشا نے آقا مشہد کو مزید خوبصورت بنایا اور اس کی توسی کی اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استمبول سے ماتی سامان منگوا کا مشہد کو اور عالی قسم کی تزین سے آراستہ کیا یہ تعمیر اور آرائش کا سلسلہ سن تیرہ سو اکیس ہجری تک دہجہ و دہجہ چلتا رہا پھر شیخ سید محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں جو شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سارے اقدس امام آلی مقام دیکھا اور لوگوں کی ایک کسی تعداد نے بھی اس کی زیارت کی یہ آر سے تقریباً ایک سو پچھئس سال قبل کا واقعہ ہے یعنی اس وقت جب تابوت سارے اقدس امام آلی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ کی شہادت کو قریباً ایک ہزار تین سو سال کا ایسہ بھی چکا تھا جب آخری مرتبہ لوگوں نے سارے اقدس کو امام آلی مقام کی زیارت کی اس وقت بھی سارے اقدس سے تازہ خون بہ رہا تھا اور چہرہ انوار چمک رہا تھا یہ مشہد امام حسین قاہرہ میں مجامع ارزائی کی مالک کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہیں جو آج بھی مشہد حسین وزیر تعالی انہو کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے دن رات لوگوں کی کسی تعداد وقالی وحفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تنابت کرتے اور فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں تاریخ کربلا صفحہ نمبر دوسر پینتیس دوستو معروف تاریخ دان حافظ ابن کسی نصر عالم آلی مقام کے متعلق تین مختلف طرح کی روایات نکل کی ہیں اول یہ کہ سر امام آلی مقام کو نائب مدینہ عمرو بن سعید کو بجھوا دیا گیا جو کہ اس نے جنت البقی میں فاطمہ کے قریب تفن کر دیا تھا اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی دنیا کے حوالے سے بیان کی جس کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اکدس کو خزانے سے نکال کر دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں ایک تیسری روایت امام ابن اصا اصاقر نے یزید کی دائیہ کی حالات میں نکل کی ہے یعنی جب سر اکدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطول نصال یہ شیعر پڑا تھا کاش میری شیوق پدر میں نیزوں کے پڑھنے سے خزرج کی گبراہت کو دیکھتے پھر اس میں سر اکدس کو دمشق میں تین زمانہ آگیا تو اس نے سر اکدس کو وہاں سے نکل وا دیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پہ نماز پڑی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھوٹ کا نکالا اور اسے اپس ساتھ لے گئے اس سال سے زیادہ کی عمر پائے واللہ عالم حافظ اتنے قصیر مزید لکھتے ہیں کہ فاطمیوں نے چار سو ہجری کے قبل سے لے کر چھے سو ساٹھ ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ امام علی مقام کا سر مبارک دیار مصر مشہور ہے آپ فرماتے ہیں کئی اہل علم آئیوہ نے بیان کیا کہ اس کی کوئی اثر نہیں اور اس سے ان کا مقصد قصد شریف کے دعوی کے بدلان کو چھپانا ہے اور اس میں جھوٹے اور خائم ہیں تاریخ اتنے قرصی جن نمبر آٹھ دوستو ان تینوں روایات ان میں پائے جانے والے اختلافات کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سارے اقدس حسین مشہد حسین قاہرہ مصر میں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین رضی تعالیٰ عنہ کا انتظام و انسلام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت زائرین و عقیدت مندگان کی ایک بڑی تعداد حاضری کے لئے موجود رہتی ہے اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دعا ہی اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کا صدقہ ہمیں کامل امان نصیب فرمائیں آمین اگر میری ویڈیو پسند آئیے جس تو لئے شیئے 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 �ال